ایمی حوال چاہزی کانفرنس مناکت کرنے کے سیس میں انتظار ہاتھ کرنے کے تو یہ نیو تشریف تو چلو اللہ تعالیٰ دینے جزائے خیر کے تو یہ نمویتن ہون تشریف ہاتھ اللہ تعالیٰ کہنے علم سمس خریر علم سمس کرنے برکت کہ تو یہ درگاہ لیے پیج اس پیشن لائیوں اللہ تعالیٰ کہنے علم سمس خریر تو یہ کرنے بیان مفتی سب شروع ہاتھ جزاکاللہ نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکہ و احسنوا ان اللہ يحب المحسنین و قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن ان اللہ و ملائکتہ يسلون على النبی يَا ایُّهَا اللَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسِّلیمًا اللهم صُلِّ على سیدنا و مولانا محمد و علیٰ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم عليهم صلوا علیہ صلاتان و سلام عليك یا رسول اللہ صلاتان و سلام عليك یا حبیب الله و علیٰ آلیك و أصحابیك یا نور الله السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی خیریت اللہ عز و جل سے چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تمام ناظرین و ناظرات کو سلامت رکھے چونکہ میں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو کہ آپ نے ایسی پروگرامز کا انعقاد کیا اپنے چنل پہ اپنے پیجز پہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ ان موضوعات کی طرف جب تک ہم اپنے نوجوانوں کو جمعہ کے مبارک دن پر بھی جمعہ کے خطابوں میں بھی جو ہے نا انہیں کاؤنسلنگ نہیں کریں گے تو ایسے جو ہے نا موضوعات ایسے واقعات جو ہے نا کنٹینیو ہوتے جائیں جو ہے نا کنٹینیو رہیں گے کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جو ہے نا سوسائیڈ یعنی اسلام میں خودکشی حرام ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے اس کی طرف نوجوانوں کا رجحان اتنا زیادہ کیوں ہیں آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَائِدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سورہ بقرہ میں یہ آئیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو اور صاحبان احسان بنو بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے اسلام میں سوسائیڈ کو جو ہے نا خودکشی کو کیوں اتنا بڑا جرم قرار دے دیا گیا اس کے بہت سارے توجیح ہے ایک وجہ یہ ہے چونکہ جب انسان اس خیانت کا مرتقب ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے انسان کو موت آئین ہی ہے مگر یہ موت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور خودکشی کرتا ہے جس کے مطرق اللہ طرح فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُقَ پَنْيُوْا اَتْحُمُ اَنْيوْا پَنْيَسْبَانَسْ مُوتْكَيْن پَنْيوْا اَتْحُمُ تَرَيُوْا پَنْيوْا 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 تَرَيُنْ حَلَاکَتَ اسْمُزْكِيْن بلکی وَأَحْسِنُوْا پَنْيسْبَانَسْ پَرْكَرُوْا اِحْسَانِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين بِشَكْشُ پَرْوَرْدِگَارِ عَالَمِين احسان کرنوالین ساتھ محسینین ساتھ محبت فرماؤن بے جائچو ربی کائنات قرآن عظیم سندر سور نساس سندر فرماؤن وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَصَوْفَ نُسْلِحِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یعنی اپنی جانوں کو اپنی جانوں کو مت حلا کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم انقریب اس سے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے اور یہ اللہ پر بلکل آسان ہے اس آیتی مبارکہ میں بھی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو حلاک مت کرو اپنی جانوں کو حلاکت میں مت ڈالو کیونکہ جو شخص اسے حلال جان کر خودکشی کرتا ہے تو وہ چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اس کا ہمیشہ اور ہمیشہ کیلئے ٹھکانہ جہنم ہی رہے گا اگر کان شخص خودکشی حرام حلال زہنیت نے کیا بلکہ حرام کم زہنیت کری پھر بھی یہ گناہی کبیرہ کا مرتقب ہو رہا ہے ایسے شخص کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہمیشہ اور ہمیشہ کے لئے جو ہے نا اس کو جب تک یہ جہنم میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی تھائی ایمیس ایت عذاب اسمز مبتلا ہمیں سب سے پہلے چونکہ میں انشاءاللہ اس کے بعد اس کی اور بھی مذہمت پر جتنے بھی فرامین آئے ہیں کنچ کلام کروں گا مگر سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہے کہاں پر ویکنس ہو رہی ہے کہاں پر ہماری کمزوری ہے کہاں پر پیرنٹس کی کمزوری ہے کیوں رجحانات بڑھ رہے ہیں کیوں سوسائیڈ کی طرف لوگوں کا دیان دے رہا ہے کیونکہ میرے خیال سے آج کل جو ہماری اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی یا بزرگ حضرات آپ دیکھئے عالمی ریپورٹ میں آج اس کے متعلق پڑھ رہا تھا ہر پندرہ سیکنڈ میں دنیا میں ایک انسان سوسائیڈ کرتا ہے یعنی تقریباً ایک سال کے اندر جو جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں اس میں سے تین لاکھ لوگ سوسائیڈ کے ذریعے سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمیں اس کو روکنا پڑے گا یہ صرف ذمہ داری دوسری لوگوں کی نہیں ہیں ہماری بھی ہے ہم خطیبوں کی ہیں اماموں کی ہے پیرنٹس کی ہے ٹیچرز کی ہے محلات میں جو کمیٹیاں بنی ہیں وہ پروگرامز کا انقاد کریں سوسائیڈ کی طرح بڑھتے اور جانہات پر پروگرام کریں میں کچھ آج بیٹا ہوا تھا اور مطالعہ کر رہا تھا اور اس ٹابک پر تھوڑا وہ سوچ ہی رہا تھا ایسا کیوں ہے کیوں سوسائیڈ کیا جا رہا ہے کیوں خودکشی کی جا رہی ہے اتنا بڑا گناہ اور اتنی پیاری زندگی اگر انسان اس زندگی میں اگر انسان کے پیر میں کانٹا چپتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے تو کانٹا اپنے جسم میں انسان داخل نہیں کر سکتا اسے درد ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کشامدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے محمد علیکم السلام ورحمت اللہ چونکہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے بات ہوگی تو میں بھی آپ نے جو ٹاپک دیا ہے اسے پہ بات کر رہا ہوں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سوسائیڈ کیوں ہو رہا ہے وجہ یہ ہے اسلام سے دوری میرا ایک چلنج ہے وہ یہ کہ آج تک ان اناثر نے جو اسلام کو کما حق کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں پیچانتے ہیں جن کے پاس نالیج ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے ہیں اگرچہ وہ گریب ہی ہیں مگر آج تک ایک بھی مولوی نے آپ دکھا دیں کسی ایک امام صاحب نے کسی ایک مولوی صاحب نے کسی ایک عالم صاحب نے کسی ایک مفتی صاحب نے جس کو دین کی طرف دس پرسنٹ بھی رجحان ہو اس نے کبھی سوسائیڈ نہیں کیا ہے اور محقص یہ ہے مرجع یہ ہے کہ جو بھی دین کے ساتھ مسلط جو بھی دین کی طرف جس کے رجحانات ہیں وہ کبھی سوسائیڈ نہیں کر سکتا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر بالکل ایمان ہوتا ہے اور اس کے پاس نالج ہوتی ہے ہمیں سب سے پہلے جو اسوسائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں بظاہر بہت سارے اسوسائیڈ کرنے والے میں ایسے بھی دیکھیں جو پی ای جی سکالرز ہوتے ہیں جو پی جی کر کے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس کے بعد بھی وہ اپنی زندگی کو جو ہے نا ایک تماشاں انہوں نے بنا رکھا ہے مگر ایسا کیوں اگر انہوں نے پی ای جی کی ہے پوشٹ گریجویشن کی ہے ان کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہیں وہ اس کے بعد بھی جو ہے نا سوسائیڈ کیوں کرتے ہیں بس ایک ہی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے العلم و عماد الدین جو دین کا علم ہے یہ جو ہے نا دین کا دین کا ایک ستون ہے اس لئے جو شخص بھی ان فرامین جو شخص بھی دین اسلام سے جڑتا ہے وہ کبھی جو ہے نا سوسائیڈ نہیں کر سکتا اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے سوسائیڈ کرنے کی کہ دین سے دوری جب تک دین سے دوری رہے رہے گی جب تک مغربی تہا آج جو ہے نا پنکی اور آنٹی کی سٹوری دے کر میری بہن وہ ان کی ڈراما دیکھتی ہے میری ماں ڈراما دیکھتی رہتی ہے سیریلز دیکھتی ہے اور ان میں لاشٹ میں سوسائیڈ کیا جاتا ہے حالی میں پاکستان نے ایک جو ہے نا ڈراما اپنے ٹی وی پہ جو ہے نا شیئر کیا تھا انہوں نے جو ہے نا چلایا تھا ہم سفر کے نام سے چونکہ ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا ہمیں اور اس میں لاشٹ میں کیا ہوتا ہے اس کی مزاجی میں جو ہے نا لڑکا لڑکی کو دھوکھا دیتا ہے اور آخر کار جو لڑکیاں جو ہے نا لڑکی سوسائیڈ کرتی ہے آج کل جتنے بھی میرے بہنیں اس ڈراما کو زیادہ پسند کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندہ کی صرف اب ڈرامو تک اور سیریل ان تک رکھی ہے کاش میری بہنیں فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھتی کاش میری بہنیں حضرت رابیہ عدبیہ رابیہ بسریہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھتی کون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آزشک مینی ماجی منان مینی بینی منان اسیارچ خاندار ستاوان کیا ایسا بھی کوئی کامد اس دنیا میں گزرا ہے جس کا نام فیراؤن تھا حضرت آسیہ فیراؤن کی بیوی تھی اور حضرت آسیہ کو بہت زیادہ تڑپایا جاتا تھا ستایا جاتا تھا اور آخر میں جب ہم اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تاریخ کے اوراک پلٹتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ جو ہے نا انہیں آخر جب انہیں شہید کیا گیا ان کے جسم کے ہر حصے پر کیل ٹھوکے گئے ان کے پیشانی مبارک پر کیل ٹھوکے گئے ان کے دستی مبارک پر کیل ٹھوکے گئے انہوں نے اوف تک نہیں کیا انہوں نے اگر سوسائیڈ کرنا جائز ہوتا تو اللہ بچائے پھر وہ بھی اس طرف جا سکتی تھی لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے جو ہے نا درد کا احار بھی نہیں کیا تو اس لیے ان جیسا کسی نے درد آج تک آج تک ایسا شہور تو گزرا نہیں ہے اس لیے میری سب سے پہلے گزارش یہ رہے گی اگر ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے نوجوانوں پر انفرادی بھی اور اجتماعی بھی دعویٰ دینی چاہے ان کے لیے درزگاہ کھولنے چاہے ان کے لیے کاؤنسلنگ سینٹرز کھولنے چاہے ان کے لیے جو ہے نا جمعہ پر جو ہے نا تقریباً آج کل کے دور میں جہاں پر ہمارے جو ہے نا ہمارے بہت سارے محبین جو خطیب حضرات ہیں وہ جو ہے نا دوسرے موضوع پر بات کرتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں آئیے کچھ مہنوں کے لیے کچھ جمعہ کے ٹاپکس آپ سوسائیڈ کے موضوع پر دیجئے انشاءاللہ عز و جل یہ بہت جلد کنٹرول ہو جائے گا اور گیر مسلموں میں تو اس کی شدت زیادہ ہے میں پڑھ رہا تھا ریپورٹ امریکہ میں اس کی شدت زیادہ ہے روس میں اس کی شدت زیادہ ہے بنسبت یہاں مگر آج کل یہاں پر اب اس کی شدت بڑھ رہی ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہم نے دین کو صرف فیس بک تک محدود رکھا ہم نے دین کو صرف چند مولوی حضرات پر مونو جوہنہ ان تک محدود رکھا میں انہیں کہنا چاہتا ہوں آؤ اسلامی تاریخ پڑھو اسلامی تاریخ پڑھو آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوے فرامی پر جوہنہ آپ عمل کرو واللہ آپ کے بھی پریشان نہیں ہو جاؤگے کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب مجھے اللہ کہتا ہے تمہیں دنیا کی دنیا کی کوئی چیز تمہارے دل کو متمائن نہیں کر سکتی اگر متمائن کر سکتی ہے وہ ہے اللہ کی ذات اللہ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہیں متمائن کر سکتا ہے اور دوسری جو جو سوسائیڈ کی وجہ ہے وہ جو ہمارے بہنیں سوسائیڈ کر رہی ہے حالی میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آئیشہ نام ایک لڑکی جو بمائن میں رہتی تھی اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا تو اس کا صرف وجہ یہی تھی کہ جہیز جہیز اس ہمارے معاشرے میں ایک لعنت کے طور پر آج اسی سمجھا جاتا ہے آج چلوک کران مہارات سال ازبائے کر اس نے سکھ ہموں نے مہارات سال کیا اس نے سکھ کرون ہو کیا ہاپر مگان گاڑ ہاپر مگان باقی چیز جیمانڈ کران ان چیزوں سے تو پھر قطراتا ہے انسان یہی وجہ کچھ ہمارے بہنیں ان کی کوئی پوری اسلامی نالج ان کے باس نہیں ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا اس جہیز کی وجہ سے اپنی قیمتی زندگی سے ہاں دو بٹی ہے تیسری چیز جو جس سے سوسائیڈ عام ہوتا جا رہا ہے وہ ڈرگ سے ڈرگ سے ہمارے بچوں کے ہمارے جوانوں کے اذہان کو طبق کیا گیا چونکہ قوم کسے بنتی ہے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ قوم کسے بنتے ہیں قوم بنتی ہے تعلیم سے قوم بنتی ہے جو ہے نا جب ہم معاشی طور پر مستحق مستحقم ہوں گے دو چیز اور تیسری چیز قوم قوم جو ہے نا تعلیم اور جو ہے نا اذہان اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں تعلیم اذہان ہمارے ذہن جب اچھے ترے ہوں گے ہم قوم کو بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چونکہ واپس لوٹ رہی ہے جو تعلیم جو قوم ہم کہتے ہیں قوم بنتی ہے تعلیم سے قوم بنتی ہے فائنانشلی سپورٹ سے اور ہمارے ذہنوں سے قوم بنتی ہے جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو قوم بن جاتی ہے ہمارے جوان آج بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں یہ بھی سوسائیڈ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن میری ان تمام لوگوں سے معدبانہ گزارش ہے اے میرے جوانوں اے میرے ہمسفروں آپ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بروسہ رکھو اللہ ورسول آپ کو غنی کرے گا لیکن آپ آؤ تو صحیح دین کی طرف آپ آؤ تو صحیح اسلامی تعلیم کی طرف جب آپ اسلامی تعلیم پڑھو گے آپ کے پاس حسنین کریمین کی زندگی موجود ہے آپ کے پاس تائزاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے جہاں پر تین تین دن تک چولہ نہیں جلتا تھا حضور علیہ السلام کی زندگی کے متعلق میرا رب قرآن عظیم میں کہتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ اے دنیا کے انجینر ہو اے دنیا کے معلمین ہو اے دنیا کے طبیب ہو اگر تمہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے ہر فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے پھر تمہیں حضور علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا حضور علیہ السلام کی زندگی کو اس وطن حسنہ کو لینا ہوگا اور یہ چار چیزیں میں نے تین چیزیں بیان کی اور چوتھی چیز جس سے جو ہے نا آج کل نوجوان سوسائیڈ کر رہے ہیں وہ ہیں ہماری بیٹیاں ہماری جو ہے نا کچھ جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور تیمن تین دیم شوہر چھے آسان ہس بین چھے آسان تم چھے مقتلی رنگ رنگے لیا نماز آسان ملوث اور پچھے تم پانیان کھاندار نے پیٹ کھاما کا ظلم کران یلی تمہیں چیز ایکسپوز چھے گسان تم پچھے تم بیٹی وان تم چھے پانیان کھاندار نے پر ظلم کران اور وہ بیچاریاں اس وقت انہیں کچھ آب تاب انہیں کچھ جو ہے نا پتا ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اگر تیمن اسلمی تعلیمات آسے تم کرانا سوسائیڈ کے ہیں تیمن چھے پاتا شاید جو دنیا ایتوی اس کے بعد وہ جو ہے نا سوسائیڈ کرتی ہیں اور نمبر پانس جو سشا غربت چونکہ غربت کی وجہ سے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز وائریل ہو رہے ہیں میں نے ساتھ روک نا پاپس سیلری کی ہین میں کرانی موجب سوسائیڈ میں نے سچا نا ہو چیز کی ہین میں کر سوسائیڈ میں سچا کرز دوری میں کر سوسائیڈ میرے جوان جب تم زندہ رہو گے تم کرز بھی اتار سکتے ہو جب تم زندہ رہو گے تو تم جو ہے نا معاشرے میں کوئی بھی کام کر سکتے ہو تمہیں کیا پڑی ہے کہ سوسائیڈ کرنے کی اس لیے میری معدبانہ گزارش رہے گی اس اس سب کو رکنے کے لیے سب سے پہلے جو اہم ذمہ دی جائے وہ ہے والدین کی جو بھی بچہ سوسائیڈ کر رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو میں دیکھ رہا ہوں کی ملوث ہے وہ ہے والدین پیرنٹس کا بہت بڑا اہم رول ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملیس مارجنز یو سکوشچہ آسان یہ ہے کس انسان اس خطر گوڑنک درزگا آسان گوڑنک یونورسٹری آسان گوڑنک کالیج آسان اگر اتنیس امیس اسلامی تعلیم آئے دن اتنیس امیس صحیح کاؤنسلنگ گئی آج کل کا دور ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سون سوری ٹائم کو رویسٹ سوشل میڈیان سون سوری ٹائم کو برباد سوشل میڈیان اس چون من ٹائم ملیس سلام کرنا خطر ادب ملیس دیموکل اس موٹ ادب ملیس چھلو کھور ایسا نہیں ہے اور مول چڑ 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 مستی کا سامپود کہ اس دبان اس میں اولاد یہ اس میں بکوٹ اس میں صد کلام کرانکے ہیں مگر اولادوں کی گلتی بعد میں مانی جائے گی پہلے آپ کو اپنے اولادوں کی حقوق دینے پڑیں گے لیکن کہ اولادوں کی دیئے حقوق رسول کریم مفرمو صل اللہ علیہ وسلم اولاد پر وردگار عطا کرو تمیز دیتے چیز تمیز دیتے نبی سنو محبت صل اللہ علیہ وسلم پرناہوانا سو سور یحسین تمیز دیتے نبی سنو محبت تمیز اس کمال یہ سو نبی اس یہ تمیز نبی شی کمال سو چھو نور بورتی تمیز اندیز حسنہ سپیٹسائٹ میں عربی کے لگو پنن سری مبارک سو گسین دشن دو خوبر کیں اور حضور علیہ السلام فرمو پنن اولادوں دیو حبی اہل بائد اہل بائدوں نے محبت تاہت براکہ چکس دیوان پنیس اولادوں ریمونڈ کانڈرولا تھا سندر چک پنیس اولادوں دیوان موبائل اینیت سوشی آسان رات اس پب جی گندان وہی وفادار ہو جائے گا تمیز سوئی وہی وفادار ہو جائے گا سوئی پگا چھو واریا پرابلم کری تاہت براکہ چکس پنیس اولادوں کارٹونوں نے دو محبت دیوان رچسا گوبرا وہ شنکشن رچسا گوبرا وہش حال اس کارٹون چنل رچسا گوبرا وہش حال اس بیاغ ٹی وی لیکن ہم نے کبھی بچوں کو یہ کہا کہ چاہو درزگاہ جاؤ آج چھو اگر بچوں دبان بگس جم موچ سوئید گسان ہی میشو نیچوز جم گسن موچ سوئید گسان ہی میشو نیچوز جم گسن کیا کبھی اپنے بچوں کو درزگاہ بھی لے گئے ہو پچھوک دبان میکور نیچی سوسائیڈ وجہ یہی ہے آپ نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے بے خبر رکھا مگر تمن جوانن چھوک گزورش کران مینو جوانو سوسائیڈ نیچن کنی کنیتی کامیون حالکین آو اسلامی تعلیم کی طرف آو اپنے اللہ ورسول صلی اللہ واسلام پہ بروسہ رکھو اللہ سے امید قائم کرو اللہ کہتا ہے لا تقنطو میں رحمت اللہ مینی رحمت اسمگسیو انا امید مینی جوانا چھو خدای یوس خزان چو اتا کران چھو خدای یوس پنین بندن ازماوان چھو اللہ تعالی چھو قرآن ازیم اس اندرکی جای فرماوان مینی بندو اے ایمان والو کتا شو ای گمان کتا اونو ایمان کتا ازماوان بکی اللہ تعالی ازماوان ضرور بے جای چھو ربی کائنات فرماوان وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيبِ انکریب ضرور ضرور ازماوان با مویمن ضرور ضرور ازماوان با ایماندار کم سوچ بشای ام مال سوچ یعنی مال اسمزکرک نقصان وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ خوف تراوک جو یعنی بتم بشت من آج دہان دہان دون بش لگان دہان دون دون تاوک بشتی رب فرماوان یعنی ازماو اگوا وَالْجُو وَنَقْسِمْنَ الْمَال مال اسکرہ پیس دہان لشن اسنک اڈا ٹائم برباد کرت وَنَقْسِمْنَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين مگر بشارت اسن صبر کرن والے سج کہ از اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين اس لئے تاہی کو سیاد آسون کی یم زندگی مزپریشنی چھئیوان مصیبت چھئیوان یم چن انسانس گراونا کھت رہیوان بلکہ یم چن انسانس شٹران کرنا کھت رہیوان یم چن انسانس مضبوط بناوان اس لئے ہمیں مضبوط بننا ہے ہمیں کسی بھی صورت میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرماؤو کہ جو ہے نا ساری خط زیاد ساری خط زیاد سختی آئی دنیا سمزتراون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مزپریشنی چھئیوان تاریخ چھپران سیرت رسول چھپران حضور علیہ السلام نے ہمیشہ مسائب اٹھائے ہیں تکلیف اٹھائے ہیں بندہ سیت یوتہ یوس انسان آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کو یمو لوکو دنیا سمز ایک مقام چھوچو کرمت یم سیکسس فل پرسنلیٹیز چھوامان یم لوک آز پران چھ انہوں نے بھی بہت سارے بہت سارے مسائب کا سامنا کیا ہے بہت سارے مسئیبتوں کا سامنا کیا ہے آج مجھے معلوم ہے سوسائیڈ کرنے والوں جو یہ سوسائیڈ شکران تیمان چھنہ کان وقت اس پر کانسلیں گے ستکیں تیمان تین دن دو سن پر جیتے تیمان کانسلیں کریں وہ بیچارے چڑ چڑ آئے ہوتے ہیں لیکن مطلب چھنی کیں کہ اس کرو سوسائیڈ اور اور ایک بات ہے وہ ہے ڈپریشن آج کل ہمارا جوان ڈپریشن کا شکار ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی مزاجی میں فیل ہو چکا ہوتا ہے اس نے اپنا دل دنیا والوں کو دیا ہوتا ہے کاش اپنا دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیا ہوتا کاش اپنے آنسوں حضور کی محبت میں آپ ڈالتے لیکن آپ جو ہی نا ڈرگز کرتے کرتے اس کی مجازی میں فیل ہو گئے ڈپریشن کے شکار ہو گئے جو ہے نا گربت میں آپ کو گہرا ہے اور جو ہے نا آپ نے اسلامی تعلیمات سے اگر آپ صرف میں کہتا ہوں اس کا صرف ایک حال ہے اسلام کو تھام لیجے حضور کے دامن کو تھام لیجے صرف مصطفیٰ کو تھام لیجے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمارا روڈ میں کیا ہے ہمیں جانا کیا ہے ہمیں تو جنت جانا ہے نا لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا سوسائیڈ کرنے والا خودکشی کرنے والا اس پر جہنم حرام ہے جہنم اس پر حرام ہے حضور علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو زخمی ہو گیا اور وہ اس زخم سے گبرا گیا اس نے چھری لے کر اسے اپنا ہاتھ کا ڈالا یعنی اپنے ہاتھ کی نسکہ ڈالی مگر اس کا خون نہ تھما حتیٰ کہ اس نے دم توڑا اللہ عزیز نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہیں ایک شکر اس ایمیس او سیٹھا تکلیف ایمیس ایم دو بمارن پرن پان ایم سن پرن اتیسیڈت اک راگ سنن سیڈت اور ایم کی سبب کو ایمیس واریا خون لاس یو اس پیت میں سے کس قومس اندر اور ایم کی سبب گزریا ہوئی پروردیگار اعالمین فرماو ایم وقت کے نبی اس اے نبی اور یہ حدیث چو بخاری تو مسلم دنوینی مز ایتھے قین فرماو حضور علیہ السلام ایک ایس جنگ اس مزوز آکھ صاحبی یو زبردست طریقہ اس مزلڑان آج اس نے کفاروں کے چھکے چھڑائے بہت سارے کفاروں کو واسلے جہنم کر دیا صحابوں کو مگئی کو پان زخمی صحابوں کو ایم سنز تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہیں بارگائے مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی شاکزاد اس نے زبردست پر لڑان تہمی ہز مہر یہ تیا کفر مصطفی کریم غیو دا مصطفی صحابوں نے فرمایا جہنمی صحابہ گئے حیران ایتھے مز بوزی مو اک آلو اک ندا اک باویلا یہ تیم اور گئی یو اسے کس تکلیف امیسوس آمز تلواریون زخم یو امیسوس واریہ زیاد دگ اہت لیکن اس نے سبر نہیں کیا برداشت نہیں کیا ام توج پن ان تلوار اور یم سہیت پن ان یاد سن انسیٹیت یم سہیت پن ان پان مورن اور خودکشی کر ڈالی اور صحابہ آگے حضور علیہ وسلم کے دستی مبارک و چھوما کہا یا رسول اللہ صدقتہ یا رسول اللہ تہیز فرمو اپوز تہیز کر خودکشی اور خودکشی کرنے والے پر جہنم ہمیشہ کے لیے اسے ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا چونکہ حضور علیہ السلام کی اور ایک حدیث ہے فرمایا جو خود کو کسی لوہے کے ہتھیار سے قتل کرے تو وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں اسے اپنے پیٹ میں گومتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جس نے زہر پی کر خود کو مار ڈالا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ جہنم کی آگ میں اسے پیتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لیا وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں یعنی یو شکلز یا صورت اسم زم دنیا نیریا آرکنس پھرز دیس پانس تو قیامت کی صبح تک اسے قبر میں بھی اسے حشر میں بھی اسے جہنم میں بھی جو ہے نا فانسی پہ چڑھایا جائے گا تمپتیس یو ہی تکلیف بلکہ حضور علیہ السلام فرمایا بلکہ غالباً چھو یہ خدیث مبارک موتک تکلیف چھو آسان ایک ساسی شدید ایک ساسی تلوار زرب خود اک یو سیم سات اک چھو چھو آسان تیمی یہ چھو موت اک سختی ایک ہزار شدید ضربوں جو تلوار سے مارج ہے اس سے زیادہ سخت موت ہوتی ہے شو پتہ موت چاہیے کھلونا بنو موت نہیں میرے وہ جوان ان سے آخر میں میری گزارش اے میرے جوانوں سوسائیڈ نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کو حمد سے کام لینا ہے دنیا سبز یمتی چیز چھو آسان آپ اسے حل کر سکتے ہیں آپ ہر چیز کر سکتے ہیں اور بیا کیس چیز چھو سو چھو کارزداری انسانس سوسائیڈس کو نیاران بینک بینک سوچھا سنگرہ پیس دہلہ شیدنی وازوں یمچنے کام وزید واپس کے دو ہے دوشی بینک ویل کراہات پر وگرائے کس انسانس اس منٹلی فریشتریٹ چھو کسان یہ چھو پانی معاملات بنا بیس کے یہ چھو پانی یہ چھو آناشا سن چھو پانی میرے راز کسان لیک میرے جوانا چانین رازن چھو سبان پانی راز پانی اندوستن پانی احبابا پانی اس کن تیمیس نفرز باش اس گمت یہ میں آئی چھو میں یہ پرابلم باش مطلب آپ اسے بتاؤ ایک مرتبہ تو بتاؤ اب وہ آپ کو ضرور کم سلی کرے گا وہ آپ کو ضرور مشورہ دے گا اگر سیم دنیا دراؤ بتاؤ حضور علیہ السلام پورن جناز پان اکیس خود کے شکر انویلس کیا ہے رسول کریم علیہ السلام تمہیں پورنی پان جناز خود کے شکر انویلس میں نے کہتا ہوں خود کے شکرنے والے کا جنازہ نہیں ہے اس کا جنازہ ہے مگر علماء کہتا ہوں کہ علماء خود کے شکرنے والے کا جنازہ نہ پڑھیں وہ جنازہ نہ پڑھیں ایک عام آدمی اس کا جنازہ پڑھائے کیونکہ یہ اس نے ایک بہت بڑا جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے پچھلکتے میں اس وائریاں زیاد دبائی ایسا اور سٹھا معصوم ہوئی ٹھیک ہے میں شو پتا کی وائریاں معاملات چیز تمتی گسان سوسائٹی مز برازن پر چپر دو بھتان انسان اس شکرن گلتی گسان یہ شکرن مفید چھے ایمیس نیشہ ایمیس گلتی آئیس گمز سیمیس مفید تی دیوان مگر مفید مفید دن پت ایمیس برداج گسان کے اجدہ پان میری سزا صرف موت ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے دین خیرخائی کا نام ہے ہمیں دین سکھاتا ہے کہ اگر کان شخص ڈپریشنک شکار چھو اگر کان شخص گریب چھو اگر کان شخص جہیز کس اگر کان شخص ڈرگ کے معاملات مفید مفید شکرن یہ شنویون دین خیرخائی کا نام ہے مگر آج کل دیکھا جائے یہاں کوئی خیرخا نہیں ہے آج کل دیکھا جائے خیرخائی صرف مسجد میں نظر آتی ہے وہ پانچ منٹ کے لیے وہ آدھا گھنٹہ جو مولیو صاحب جمعہ کے دن پڑھاتا ہے تم ساتھ جو اس خیرخہ بنان مگر اس کے علاوہ ہمیں بہت ذمہ داری ہے ہمیں بہت ذمہ داری ہے ہمیں بہت ذمہ داری ہے ہمیں سچ میں خیرخہ بننا آئے ہمیں صرف سوشل میڈیا پہ آ کر خیرخائی پہ بات ہی نہیں کرنی ہے بلکہ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے ہمارے انجمنوں کو اٹھنا ہے ہمارے خطیبوں کو اٹھنا ہے ان مسائل پہ بات کرنی ہے جب تک ہمارے خطیب حضرات بات نہیں کریں گے مولوی حضرات بات نہیں کریں گے پیرنٹس بات نہیں کریں گے ٹیچرز بات نہیں کریں گے معلمین بات نہیں کریں گے سوشل ایکٹیویٹس بات نہیں کریں گے ٹی وی پہ یہ ڈیبیٹس نہیں چلیں گی تب تک یہ ایفیکٹ ہوتا رہے گا اور میری گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے واپس آئے جائے دینی اسلام میں تمام چیزوں کا علاہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوسائیڈ کرتا ہے اس کے مطلق فرمایا فی نار جہنم یتردہ فیہ خالدن مخلدن فیہ ابدا یعنی سوسائیڈ کرنے والا خودکشی کرنے والا وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ وہی رہے گا اس لئے ہر کان انسان یوزبادکار تشو آسان جو سان کران دعا میری خدایہ پتو لاکو والزی میں خلت ایمان میں کرزی آند بر اسلام میں کرزی لاش اس کلیم نصیب اس کوئی نہیں چاہے گا بگوسوس برموت مارن کوئی نہیں چاہے گا بگوسوس بے ایمان مارن لیکن اے انسان سومگاس اللہ تعالیٰ سندیس رحمت اس نا امید کے اے انسان چشکن چیزی زورت سکر کانٹیکٹ انجمن انسان سکر کانٹیکٹ باکین حضرات انسان لیکن اپنی جان کو مد گوا تمہاری جان بہت جوہینہ قیمتی ہے تمہیں معلوم نہیں سکوات انمول شکیا سوسائیٹی خطر سکوات انمول شکیا دنیا اس لئے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر جوانوں سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر میری بہنوں سے گزارش ہے کوئی بھی معاملہ ہو اپنے باپ سے شیئر کرو اپنی ماں سے شیئر کرو اپنے سہلیوں سے شیئر کرو اپنے ہمسائیوں سے شیئر کرو اپنے رشتداروں سے شیئر کرو اپنے لوگوں سے شیئر کرو خدا راست سوسائیٹ کرنے کے بعد کیا اگر تو تیمپت آشیوں کا سکون میلان کا چین میلان کیا جیس سوسائیٹ کرنے پاتے چھتے تو اتھے عذاب اسمز ابدا ابدا مقتلہ اگر کہاں ظہر کیے اسے زہنم کا زہر پلائے جائے گا یا توشنا گور کرمت کے حضور علیہ السلام فرمو جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو یہ پیاس کے لئے پانی مانگیں گے انہیں پی پلایا جائے گا اجیس تریش انسان سندھ پاک شرامگاہ کی نویس ہے یہ اسے پلایا جائے گا مگر میں ونٹو میں ونٹو اجیس زہر کیا آشی ہے اجیس زہری کلکل کیا آشی ہے اجیس زہری حلال کیا آشی ہے یوہے زہریل تو یہ چانا ہوں اور یہ جو ہے نا عذاب تمہیں ہمیشہ دیا جائے گا تمہیں یہاں ایک مرتبہ مروگے لیکن وہاں آپ کروڑوں ہزار مرتبہ بھی مرنا پڑے گا پھر بھی نہیں مروگے ائرکان پاننپان فانس چکالان اسے فانسی پہ ہمیشہ لٹکایا جائے گا ائرکان انسان دریاوس وچھ دیوان اسے بار بار جہنم کے دریاں میں ڈوبنا پڑے گا ذرا ایک مرتبہ تو سوش میرے جوان ذرا ایک مرتبہ سوش میری بہن ہم کہاں پر ہیں اس لئے خدا رہا دین اسلام کی طرف آؤ چھوڑا ان سیریلوں کو یہ سیریل تمہیں کچھ نہیں دیں گے تمہارا ٹائم ویشٹ کریں گے آؤ تمہارے لئے فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی مشعلی راہ ہے تمہارے لئے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مشعلی راہ ہے تمہارے لئے اسلام میں ان ہستیوں کا نام میں لینا چاہوں گا حضرت آسیہ کی زندگی مشعلی راہ ہے تمہارے لئے حضرت مریم کی زندگی مشعلی راہ ہے جن پہ تحمتیں لگائی گئی جنہیں برا بلا کہا گیا انہوں نے مسائی پہ جو انہیں صبر کیا اللہ نے انہیں سابرا بنایا اللہ نے انہیں زہیرہ بنایا اللہ نے انہیں تقوی گزار اور تقوی شعر بنایا سانی کھترچہ حضرت زکریہ سے مثال سانی کھترچہ امام حسین سے مثال جنہیں کربلا میں جن کے پورے خاندان کو کربلا میں شہید کیا گیا اور حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے مشعلی راہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو پوری طرح جب دیکھ لیا جائے اتنے مسئیبت کسی کی زندگی میں نہیں تھے جتنے مسئیبت میرے آقا کی زندگی میں تھے لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کا راستہ چنا حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ایک ایسا راستہ چنا جس کی داگبیل حضرت ابراہیم نے ڈالی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن جب ان کی خیالات اچھے تھے جب ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معزہ ادا کیا اور ان کے لئے آگ بگلستان بن گئی آپ یقین کر لیجئے ہر سکتی کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد سکتی ہے یاد رکھے گا قرآن کریم اس میں شروع فرموان وعصا ان تکرہو شایعاں وہو خیر لکم وعصا ان تحبو شایعاں وہو شرر لکم اے انسان چاہتا شیب اسے کنچیزیں کراہت سان کنچیزیں نفرت کران خبرت اتمز مااش چینی کھتر کھوری کنچیزیں سا جھکس زیادہ زیادہ محبت کران خبر یہ مااش چینی کھتر شر اس لئے یہ سوسائیڈ کا جو معاملہ ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا جا رہا ہے مسلمانان پر از خاص کر پانیس نبی سنز تعلیم پر این مسلمانان پر از خاص کر یہ من چیزن کن بی ایک لیٹ نظر دین میں لاشٹ میں یہ تمام چیزیں پھر دہراؤں گا کن چیزوں کی وجہ سے جو ہی نا آج کل سوسائیڈ ہو رہی ہے کاؤنسلنگ بچوں کی نہیں ہو رہی ہے اچھوالے دینے نہیں زمداری پانیس بچن دیا تھا اس کی بڑا خیال یہ بچے یوان چیوان کوچھو گسانے گسان کوچھو شامہ صحیبہ اس سے پوشتاش کی جائے اس کی کاؤنسلنگ کی جائے ایمیس آسان پانیس معاملات ایمیس آسان پانیس چیز ایمیس آسان باقی معاملات ایمیس پزن پانیس بچے نہیں سیٹھا اصل کاؤنسلنگ کریں یہیلی مول موج پانیس بچے کاؤنسلنگ کریں تیلی کریں بچے سوسائیڈی کی ہیں دویم چیز 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 دویم چیز